جدو میرا بیاہ ہویا اوزو کتنی سی تم اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی مزبان نور اماناللہ یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کومیڈین سلیم البیلہ اول ڈیج ہوم کے ممبرز کے لیے ایک کہکو بھری شامنوں نے آرگنائز کی ہے مشنز پریٹ اسمائل جو انجیو ہے ان کی طرف سے ہم آپ کو براہی راست ان کی ایک stand-up comedy کا جو ان کا چل رہا ہے ہم وہ آپ کو دکھانے لگی ہے کیا ڈیج اور امرود کوئی انگوور لے کے آوے نا کہ سارے جی مو بڑے ہیں اندھے نے وہ سندھا پیوک رہا ہوں دا پیو ہوں میں وہ سندھا سگھڑ لاغے بیٹھا ہے انگوور کھاڑا ہے کھواو کھاہ رہے ہیں ہوں ساڑھ کھڑا کھاہ رہے ہیں تو پردیشی آجمی ڈیجی ماغو کے آپ کے آمان گاہ مان گاگا ہے انگور کھاڑو بوڈی نو خواہ جیتے تھلے لگایا میں کھاڑے انگور پڑے کھاڑے میں انہوں نے چاہیے انگور وہ بوڈی کو لے کے گیا وہ کہتے ہیں ماں پیوں کو لے جا تو تو ہے ہی چھٹوں میں وہ غصے جاگر مرو انگوروں نے آج کر کے ویڑے چھوڑ دیتے دو مٹ با سارے ہو تو چک چک کے تو ہو کے کھاڑا دے پھر تو اسے پہلے ہی کھاڑو اور گانا بڑا مشکل کام ہے میں ایک باری میاں محمد بکشدہ کلام کو اٹھے سے چڑھ کے پڑے آئے دشمن مرے تے خوشی ہی نہ کریے میری امیہ کہتے تھلے آیا تیرا تایا مر گیا تینکیو آپ لوگ خوش رہے آج آمان صاحب نہیں آیا ان کی طبیعت تھوڑی سی ناصار تھی وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے محسن ہیں بلکہ ہمارے لئے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہ آرٹ کی یہ لیجنڈ لوگ ہیں یہ ہمارے لئے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں آج ان کی طبیعت ذرا تھوڑی خرابتی ان کے لئے بھی دعا کرنا جی ہاں جی ناظرین ہم نے آپ کو براہ راست نشریات سے اگاہ کروایا ہے ہاں پر ہمارے صلیم الویلہ صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم صلیم صلیم صاحب ہمیں کیا کہنا چاہیں گے دوہزار انیس کا آغاز ہو چکا ہے اولڈ ایج ہوم کے ممبرز یہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے کیا کہلاتا ہے پہلے تو نیا سال مبارکو سب کو یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں کیونکہ فنکار پبلک پرابٹی ہوتا ہے یہ ہماری پبلک کے ہم ان کی پرابٹی ہے یہ جب بھی بلاتے ہم آ جاتے ہیں تو ان سے دعائیں لینے آئے ہیں تاکہ ہمارا پورا سال اچھا گزرے کیا بات ہے زبردست جی ہاں جی ناظرین ہم آگے موف کرتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم کے جو ممبرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ دو ہزار انیس کا آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے وہ کیا خیال رکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں دو ہزار انیس کیسا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک لنچ کی ایک تقریب چل رہی ہے جہاں پر پاکستان کے مایا ناز کومیڈینز کو بلایا گیا ہے ہم اولڈ ایج ہوم کے ممبرز سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی ہاں جی مہترمہ آنٹی کیسے ہوں دو ہزار انیس کا آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی ادھر ایک دی بس اچھا گزرہ ہے پچھلا سال اور اب نیا سال شروع ہویا ہے جو ساروں کے بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی شروع دیں ملک میں بھی اللہ تعالی سہت نوستی کرے اور اچھا گزرے ہمارے ہمارے ہاں کھ میں جو پریشانی ہیں جو ملک میں پریشانی ہیں وہ اچھی گزرے اللہ تعالیٰ ہاں جی ناظرین ہم آگے موو کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم نئے سال کا 2019 کا آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے ہم بہت خوش ہوئی ہے ہم مطلب اور اومد کی طرف سے سب بزرگوں کو نیازدار مبارک ہو بہت شکریہ آگے موو کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم انکل اول ڈیج ہوم سے آپ آئے ہیں یہاں پر اور یہ ایک بڑی خوبصورت تقریب ہے جہاں پر کیاکوں سے بھری یہ ایک تقریب ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور 2019 کا کتنا خوبصورت آیا بہت شکریہ میں نے یہاں آئے اور یہاں 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 بہت شکریہ جو آئے کی ہے آپ نے آج کا آپ بہت بہت شکریہ کم ہوتے ہیں آگے موو کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر اول ڈیج ہوم کے ممبرز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا خیالات ہیں 2019 کیسا ہونا جائے السلام علیکم السلام بیٹا انکل اگر 2018 آپ کا کیسا گزرا؟ پارڈن؟ پارڈن؟ 2018 آپ کا کیسا گزرا؟ بیٹا ہم لوگ ایک اول ڈیج ہوم میں رہتے ہیں ہمارا کیسا گزرے گا جو اولاد سے دور ڈر بدر خاک بسر 2019 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے اپنے جذبات ہوتے ہیں ہم جیسا چاہیں اپنی زندگی کو اپنے حالات کو ایسا بنا سکتے ہیں کافی حد تک تو ہم دعا کرتے ہیں 2019 سب کے حد میں بہتر ہے ایک بار کیمرے میں دیکھ کر آپ سب کو 2019 مبارک کیا جاتے ہیں بیٹا بات سنیں ہم لوگ نارمل انسان ہیں اب نارمل تو نہیں ہیں اگر اب نارمل ہوتے تو ہماری فیلنگ ختم جی ہاں جی ناظرین ہم آگے موف کرتے ہیں اور ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بات صرف یہ نہیں ہے اس طرح جو انکل سے ہم بات کر رہے تھے ان کا صرف کہنا یہی تھا وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور یہ چیز ہم جانتے ہیں وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں لیکن ہم آپ سب کی خدمت میں یہاں پر جو ایک پروگرام شائع کر رہے ہیں ایک ویلائی کوریج کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہم ایک پوزیٹیو میسیج کے حوالے سے کر رہے ہیں جو شاید انکل نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا پوزیٹیو میسیج تھا کہ اس طرح سے جو لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں ان کے لئے آپ کو ایک خوبصورت شام ایک خوبصورت تقریب اورگنائز کرنی چاہیے ہم یہاں کے اورگنائزر شاویز کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی تقریب کو اورگنائز کرنے میں کیا مشکلات سامنے آئی اور لوگوں نے کس حد تک کولیبریٹ کیا السلام علیکم شاویز جی ہاں جی شاویز بتائیے یا آپ نے پوری شام اورگنائز کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے میں یہی کہوں گا کہ جی اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے اور پیار اور خوش بھی جو خوشی ہیں باڑنی چاہیے اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اسپیشلی ان موقع پر ان کے لئے خصوصی ان کے پرخواہ شفقت ہونے چاہیے کیونکہ یہی آخرت ہے سب کچھ ہے ہم پیار بانٹیں مل جل کے ٹیم ورکس سارا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے اس طرح بہت ساری ایونٹس کرتا رہتا ہوں تو میری سب سے ہی گزارش ہوگی کہ مل جل کے سیز کو کیا جائے یہ ہی پاکستان اور پاکستان ہے تو ہم ہیں شاویز جیسے آپ ایک عام انسان ہیں تو یہ سب ارینج اور ارگنائز کرنا آپ کے لئے کافی حد تک مشکل رہا ہوگا اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے جی بالکل بہت مشکل تھا بلکہ یہ کھیلے شروع کیا تھا فائیو ٹو سیمین یرز پہلے لیکن وہ جب کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے تو پھر سب کچھ راستے کھل جاتے ہیں اور اب وہ ایک چینس ہی بن گئی ہے تو اب وہ پیشن یہ میرا پیشن ہو گیا کہ میرا دلی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نمی بہت احمد دیو ہے اور میں یہی کہوں گا سب کو کہ پیار بانٹے ہیں بھڑوں کے ساتھ شفقت بانٹے ہیں یہی سب کچھ ہے اسی سے سب کچھ حاصل ہونا ہے ایسا ہی ہے جی ہاں جی ناظرین ہم آپ کو برہائراز ایک ایونٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے جہاں پر ملک کے مایاناز کومیڈینز موجود تھے اور وہ یہاں پر ایک سٹینڈ اپ کومیڈی کا ایک پروسس چل رہا تھا جس کی وجہ سے یہاں کی محفل کافی پرجوش ہوئی رہی اور کافی یہاں پر کے لوگوں کو خوشی کا موقع ملا ہسنے کا موقع ملا میری اپنے لائف ٹرانس میشن کے اختتام پر میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو چاہیے ہم اس طرح کے لوگوں کے لیے اور دوہزار انیس کا اس طرح کا کوئی ایک اقدام اٹھائیں کوئی اس طرح کے اقدامات اٹھائیں جس کے بعد ہم دوہزار انیس کا آغاز نئے سال کا آغاز اسی طرح سے کرنا چاہیے یہاں آپ اپنی میز بان نور امان اللہ کو اجازت دیجئے لائک کرتے رہیں شئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ